آپ کو علم ہے پچھلی دفعہ حضرت علی کرام اللہ و عجی کی دعا سنی تھی یاد ہے اور وہ جو مناجات بیٹھ کے پکارتے تھے مناجات پکارتے تھے اس دعا کے لفظوں کو سنے تو سہی حضر علی لانے والے جبریل بتانے والے کملی والے اور پڑھنے والے علی کیا لفظ ہوگا کیا رحمت ہوگی اور یہ اللہ پاک کی منتیں ہیں ساری یہ ساری منتیں ہیں اس کریم کی خوشامتیں ہیں یہ رب کی منتیں ہیں ساری کی ساری یہ اللہ کی عظمتوں کے واقعات ہیں یہ اللہ کی عظمتوں کے قصے ہیں یہ اللہ کی عظمتیں ہیں ذرا دوب کے سننا میں تھوڑا سا سناوں گا پھر وہ واقعہ سناتا ہوں يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا الہ الا انت الغوش الغوش خلسنا من النار يا رب اللہم انی اسألك باسمك يا مرانع يا دافع يا رافع يا صامع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا الہ الا انت الغوش الغوش خلسنا من النار يا رب يا صانع كل مصنوح يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالک كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راح ما كل مرحوم اللہ 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 يا ناصر كل مخذول يا ساطر كل معيوم يا ملجأ كل مطروت سبحانك يا لا الہ الا انت الغوش الغوش خلسنا من النار خلسنا من النار يا عدتي يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مؤنسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليني يا دليني عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجأي عند اضطراري يا معيني عند مفسعي سبحانك يا لا اله الا انت يا اله الا انت هل اصنا من النار يا انا يا علام الغيوم يا غفار الغنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الہمون یا منفس الغموم سبحانکہ یا لا الہ کیا ملتے ہیں جی چاہتا ہے سنتے رہیں یا مکلب الکلوب یا کاشفر و میرا رب و میرا سونا و میرا اللہ و میرا سائن و میرا سجانا اللہ کے ایسے ہیں ایک شخص کہتے ہیں میں گیا تو حضرت علی مناجات میں دعاوں میں بیٹھے تھے میں نے محسوس کیا ایسے ہیں جس کو کسی نے سامپ نے دسٹ لیا اور تڑپ رہا ہو یا ایسے ہیں جس مرک کو آدھی چھوڑی پھیر کے پھینک دیا اور وہ تڑپ رہا ہو یا میں نے کہا یہ بندہ نہیں بچے گا اس عشق میں اور رب کی محبت میں اور اللہ کے تعلق میں مناجات کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں رب کو پانے والے رب کو منانے والے رب کو دلانے والے یہ ہزتیاں تھیں یہ در ہے در اہل بیت دل آر رسول صحابہ کا در اولیاء کا در یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے مناجات کی ہے اللہ سے منت کی ہے اللہ کی زاریاں کی ہیں اور آپ ان الفاظ پر غور کریں لفظوں پر غور کریں تھوڑی سے عربی کی شدبد ہو جائے نا ایسے لفظ اندر ایسے چلے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں لانے والے جبریل ہیں اور بتانے والے کملی والے اور پڑھنے والے اللہ ہوا حیدر کہتے ہیں شیر کو اور قرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا لبک لبک کا حملہ کرنے والا حیدر قرار اللہ سے مانگنا سکھایا ہے اللہ سے لینا سکھایا ہے کہ میری مصیبتیں میری پریشانیاں میری ناکامیاں میری مشکلیں میں نے اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے